ایلیکٹوریل بانڈ کو لے کے سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ کہ اس کو اسمدادانی گوشت کیا ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے لیکن اس پہ کیا میڈیا اس طرح سے بات کر رہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا یہ کتنا بڑا فراڈ ہو سکتا ہے کیا پھر اس کو کس طرح سے پورا انجام دیا گیا آج یہاں پر کچھ جو ہے پترکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجک لوگ بھی اور سوشل لوگ بھی موجود ہیں جو اس مدے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں سلیم بھائی آپ صاحفت سے جڑے رہے ہیں اتنا بڑا ایکسپیرینس آپ کا جس طرح کہ یہ پورے جو ہے ماملے کو آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اب تک آ کے اب جب سپریم کورٹ نے اس کو اسمویدانی گوشت کیا ہے کیا روخ آپ دیکھتے ہیں آ کے گورنمنٹ کا کیا ہوگا یا پھر اس پر اس طرح سے پولٹیکل پارٹی بھی ایک ساتھ آپ آئیں گی جیسے کی دوسرے مدوں پہ وہ پیچھے رہ جاتی ہیں بیجے پی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے آگے نکل جاتی ہے اور اس کو ختم سا کر دیتی ہے اور دوسرے مدے سامنے لگا دیکھیں جب ماملہ اس کا ہوا تھا چناؤ آئیو کا ماملہ ہوا تھا کہ اس میں سپریم کورٹ کا جج بھی اس میں سی جائے اس میں رہیں گے تو سرکار نے اس کو پرد دیا تھا سنسط میں یعنی کہ سی جائے کے باہر نکال دیا تھا تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو الیکٹرول وارڈ پر جو یہ ماملہ آیا ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ سنسط کا وشش ستر بلا کر اس کو فیصلوں کو پرد سکتی ہے اور یہ ماملہ دوزار سترہ سے یہاں چکائے دائر تھی سال سال بعد آپ فیصلہ دے رہے ہیں اس چیز کا تو اس بیچ انہوں نے کتنا پیسہ لے لیا ہوگا تو یہ بھی ایک اس کا ہے ماملہ کہ کتنا پیسہ آیا اور سب سے زیادہ پیسہ جو بی جی بھی کوئی آتا ہے اس کے اندر ستر پرسنٹ پیسہ ساڑھے چھے ہزار کروڑ کا فنڈ جو ہے وہ اکھٹا ہوا اس سے زیادہ کا ساڑھے چھے ہزار کروڑ سے زیادہ کا اب تک ہاں اب اور لیکن اب جو سپریم کورٹ نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ الیکشن کمیشن مارچ تک بتائے اس پورے تصویر کو صاف کرے تو اس سے لگ رہا ہے کہ ایک بیک فوٹ پہ آئے گی سرکار یا بی جی پی پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ بیک فوٹ پہ آئے گی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بھی اپنے پکش میں کچھ خوج لیں اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سنسط کا بھی شے سطر بلا کر اس کنون کو پلر دن سے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سب ایک اتیس مارچ تک آنا بہت مشکل کام ہے اور یہ بھی ہے کہ چناؤ آئیو کتنا اس میں مدد کرتا ہے اور جو ایس بی آئی ہے اسٹین بانک اف انڈیا وہ جانکاری دیتا ہے نہیں دیتا اس کو لیر ندیف کرتا ہے تو ابھی فیصلہ دیا ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے اس پر کمزہ کم کالے دھن پر تو روک لگے گی زیادہ سی بات ہے کہ اس میں جو بھی پیسہ آیا ہے وہ زیادہ تر کالا دھنی ہوگا لیکن یہ ایک اچھی بات ہوگی اگر یہ سامنے آتا ہے تو کہ اس میں کس کس نے چندہ دیا وہ کون سے کورپریٹس ہیں جنہوں نے چندہ دیا اور بی جی پی کو کتنا ملے باقی کتنا ملے گا حالانکہ یہ تو صاف ہے کہ بی جی پی کو سب سے زیادہ ملے لیکن پھر بھی یہ ہوگا کہ آخر کون سے کورپریٹس ہیں جو بی جی پی کو فنڈنگ ایک بڑا مدہ کسانوں کا بھی ہے جو اب چلا ہے دلی گھرنے کی بات کی اور پھر بورڈر پہ وہ بیٹھیں اور ان کے خلاف جس طرح سے اس بار پروٹسٹ کو روکنے کے لیے جو کاروائی کی جارہی ہے کہ آنسو گیس پیلٹ گنز تک جو ہے وہ بولیٹ ان کے لگیں ہیں اور گھائے لوئے کسان پچھلی بار پانی تک سمیت تھا معاملہ کے کیننس وغیرہ وارٹر کیننس چلائی جاتی تھیں لیکن اب باقاعدہ روبر کی گھولیاں بولیٹ اور ڈرون سے آنسو گیس کے گھولے کس طرح سے یہ پورے حالات کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو اس وقت بی جی پی ہے وہ رام مندر سے جب سے جب اتخار ٹرن ہوا رام مندر کا اس کے بعد سے پوری کانفیڈنٹ ہے کہ ہم تین سو سے زیادہ سیٹے لے کے آ رہے ہیں تین سو سبتر لے کے آ رہے ہیں اور ہم انڈی ای چار سو پار کرے گا تو کہیں نے کہیں یہ کانفیڈنٹ ہے سرکار بھارتنیزہ پارٹی کے ہم تو جیت رہے ہیں تو اس لیے کسی پہ کچھ بھی کر لو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہمارے اوپر اس لیے وہ ذاتی کر رہے ہیں اور یہ پیلٹ گن اور تمہارا آسو گیس لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایم ایس پی پہ قانون سرکار بنائے گی نہیں بنائے گی کیونکہ اگر اس کو ایسا کرنا ہوتا تو وہ آگے کسانوں کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ کسان نیتہ بھی یہاں پر موجود ہیں ایم ایس پی پہ گارنٹی کی بات کی جارہی تھی اور ختم کر دیا دھرنا دوہزار بیس میں کسانوں نے بات اور کالے قانون واپس ہوئے ایک بار پھر سے کسان سڑکوں پہ دلی گھیر رہے ہیں ان کے ساتھ جو کیا جارہا وہ سب کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہے ہیں کیا کرے کسان اگر یہ کیونکہ بی جے پی جس طرح سے ابھی سلیم بھائی نے بتایا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ فیول میجورٹی میں آ رہے ہیں چار سو پلس انڈیا جا رہی ہے تو اب کسانوں کی بات نہیں سنی جائے گی اور اگر نہیں سنی جاتی تو اب کیا راستہ ہے آپ کے پاس سرکار آئے یا نہ آئے کسانوں کی بات سنی جانی چاہیے اور آندولن ہونا چاہیے اگر سرکار آواز نہیں سنتی ہے کسی ایم ایس پی نہیں آتی ہے تو اور کیا راستہ ہے آندولن کسی کا آندولن ہی اس کا راستہ ہے آندولن سے ہی یہ کانون آئے گا آگر کیونکہ ابھی لگ نہیں رہا ہے کہ وہ بات کرنے کے بھی موڈ میں ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی ہیں اور جس طرح سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسانوں کو پہلی بار جو ہے ربر بولٹ کا استعمال ہو رہا ہے پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے پچھلی بار صرف وارٹر کیننز تک تھے لیکن اس بار وہ ڈرون سے باقیدہ آسو گیس کے گولے برسائے جا رہے ہیں گھائے لو رہے ہیں کسان اس میں کلیشز ہوں گے اگر مان لیے چیزیں بڑھتی ہیں پولیس سے جھڑ میں شروع ہوتی ہیں تو ایک جو قانون رستہ کی بات ہے وہ بھی اس جو ہے سامنے آئے گی ان چیزوں کو لے کے کیا تیاری ہے کسانوں کی آپ کیونکہ ویسٹ یو پی میں کسانوں سے جڑے ہوئے مدے آپ خود کی کسان ہیں اور آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کیا کرے گا پھر کسان کہاں کسان آندولن کرے گا ہے کیا جو آپ بتا رہے ہو جتنی بھی یہ چیزیں یوں استعمال کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں یہ ڈرانے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے سبھی جتنی بھی سنستہ ہیں سب کی بولتے بند کی بھی ہے تمام کسانوں سے الگ جتنے بھی سنگھٹن ہیں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے کسان کو بھی کسی طرح ڈر کے واپس ہو جائے لیکن کسان تو ڈرنے والا ہے نہیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی اتر پردیس بھی ہے اور آس پاس کے جو راج ہیں سب اکھٹے ہوں گے کسان ڈرنے والا نہیں ہے کسان اپنی بات کو پوری کرے گا اور آج نہیں تو کل وہ تو دینی پڑے گی آر ایل ڈی بی جے پی کے ساتھ جا رہی ہے ساری چیزیں سامنے آ گئیں ریس کانفرنس کے ذریعے بھی ہے جائن وہ بات اپنی رکھ دی کتنا بڑا نقصان مان رہے ہیں انڈیا گڑ بندن کے لیے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ویس ایو پی میں جو ایر ایل ڈی کو نقصان ہونے جا رہا ہے جس طرح کا محول پہلے سماجوادی کے ساتھ مل کے بنا تھا بی جے پی میں جاننے سے کہیں نہ کہیں لوگ ان کے بھی نخوش ہیں یا پھر ٹھیک ہے سب کچھ صحیح چلنا ہے نہیں آر ایل ڈی کے نیتہ ہی تو گئے ہیں کسان تو نہیں جا رہا نا کسان تو کسان ہے وہ کسی پارٹی کو ووٹ کرے آندولن تو کسان جائے گا کسی پارٹی کے بی جے پی کے ساتھ جانے سے یا نہیں جانے سے کوئی فرق پڑھتے والا نہیں ہے کسان آندولن میں کسان جائے گا پارٹی کے لوگ ہوں گے جو ماں جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسانوں کو کل جیسے بند ہے بند کا اعلان ہے پورا یہاں سے کسان جائیں گے یا اب ان کو روکا جائے گا کس طرح سے پورے پلاننگ سرکار کی ہے اور آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے کسان ہے اسے اپنی سمسیہوں کے جانا پڑے گا یہ کسان کی سمسیہ کا معاملہ ہے اس میں کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا سب کا ہمارا یہ سائیوگ بھی ہونا چاہیے میڈیا کا بھی سائیوگ ہونا چاہیے تاکہ کسانوں کی آواز اگر آگے بڑھے گی تو ہر سرکار کا وکاس ہوگا صرف کسان جو ہے اپنی لڑائی لڑائی پھر عام جنتہ بھی اس کے ساتھ ہے بیس میں ہم نے دیکھ لیا بورڈر پہ بیٹھے اپنی کسانوں نے لڑائی خود لڑی اور جنتہ نے ان کا سیوگ کیا لیکن سڑکوں پہ وہی اترے اس بار بھی کسان سڑکوں پہ ہے کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ جا کے یہ جنگ تھمے گی کیا بات مانی جائے گی یا پھر سرکار اس بات کو مانتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ تو میجورٹی میں آ رہے ہیں دیکھیں ڈیموکریسی ایک نمبر گیم ہے اگر رولنگ پارٹی ایشور ہے اس بات کو لے کے کہ ہمیں الیکشن جیتنے کے لیے ہمارے پاس سفیشنڈ نمبر ہے تو جو اپوزیشن ہیں یا جو جنہیں پرابلمز ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی سے ایک الگ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں وہ کوئی مومنٹ چلائیں وہ کوئی ایجیٹیشن کریں وہ چاہے جو کریں اس سے انہیں کو فرق نہیں پڑتا وہ اس بات کو لے کے ایشور ہیں کہ ہمارے پاس سفیشنڈ نمبر ہے ہم ریپیٹ ہو رہے ہیں تو وہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ڈیموکریسی میں اپوزیشن کو آنر کیا جاتا تھا ویلیو کیا ویلیو دی جاتی تھی وہ زمانہ شاید اب رہا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے میرا ماننے یہی ہے کہ وہ ایشور ہیں اپنی ویلنگ کو لے کے اس میں جنتا کیا کرے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنتا کی طاقت ہی لوگتنتر ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگتنتر خطرے میں ہے تو جنتا کرے کیا کیا آپ کو پارٹیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کے خلاف جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے وہ سب نے دیکھی ہوئی ہے جنتا آپ کہاں پہ اپنے کو دیکھیں دیکھیں جنتا اپنے آپ میں کچھ ہے نہیں تنظیر بھائی جنتا میں ہندو ہیں مسلم ہیں اگڑے ہیں پچھڑے ہیں الگ الگ چھیتری کے لوگ ہیں جنتا ایزے ہول ایک شبد ہے جنتا ایزے ہول کہیں دکھائی نہیں دیتی جب جب ہم اگر کوئی چھوٹا سا گروپ بھی انالائز کرتے ہیں تو اس گروپ میں ہمیں ہندوز ملیں گے ہمیں مسلمان ملیں گے ہمیں اسیز ملیں گے ہمیں اسٹیز ملیں گے ہمیں بحاری ملیں گے بنگالی ملیں گے پنجابی ملیں گے ایزے ہول جنتا مجھے تو کہیں دکھائی دی نہیں آج تک یہ ایک شبد ہے جنتا لیکن جنتا اتنے سارے حصوں میں بٹی ہوئی ہے اتنے سارے حصوں میں بٹی ہوئی ہے اگر آپ بات کریں گے تو ہر آدمی کی اپنی ایک الگ آئیڈیولوجی ایک الگ منٹلیٹی اس کی اپنی ایک الگ آئیڈنٹیٹی اس کی اپنی ایک الگ علاقہ ہے اس کا اپنا الگ ایک زبان ہے اس کی اپنی ایک الگ کلچر ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب ہم جنتا کہتے کسے ہیں لوگتندر میں کہا جاتا ہے کہ جب سرکاروں کے سرکاروں سے بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو وپکش جو ہے وہ جنتا کی زبان بنتا ہے لیکن آج لگ رہا ہے کہ وپکش کو ہی لقوہ مار گیا ہے اور اس کی زبان بننے کے لیے جنتا کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا یہی یہاں جو تجزیہ ہم نے کیا جو لوگوں سے بات کی اس کا جو حل ہے وہ یہی نکل کے آتا ہے لیکن ابھی چاہے وہ الیکٹرال بانڈ کا معاملہ ہو یا پھر کسانوں کا مسئلہ ہو آنے والے دنوں میں ہمیں یہ ضرور پتا چلے گا کہ اس سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تنظیر انسار آئی بی ای نیٹ نیوز میرٹ موسیقی